ہماری بیٹھان آدم سلام علیکم دوستو کیسے آپ سلام کتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوگے کھا رہے ہوگے پیرے ہوگے مزیم ہوگے سو گائنٹ میں آپ کو کلیر تو نظر آ رہا ہوں سب سے پہلے کمینٹ کر گئے یہ بتا دو کلیر نظر آ رہا ہوں کہ نہیں اوکے اس کے بعد جیسے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا میں تین مہینے کے لیے سرنے میں کہاں گھوم ہو جاتا ہوں آپ جانا چاہتی ہو جو جو جانا چاہتا ہے کمنٹ کر رہے ہوتا ہے اوکے اور ابھی ہم وہی پہ جا رہے ہیں میں آپ کو وہاں پہ جا کے سمجھاتا ہوں میں کرتا ہوں پر وہاں پہ جا کے میں سمجھاؤں گا جو اس کو دھیان سے سمجھنا میں آر ٹو آر جیسے نہیں دکھا سکتا کیوں کوئی جس ٹائم ہم سیٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں نا سیٹ اپ اس ٹائم بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے آدمیوں کا تو میں آپ کو جا گیا بھی جگہ دکھاؤں گا وہاں کی اور ہمارے ریڈیو کر رہے دکھاؤں گا ہمارا سیٹ اپ کر رہے دکھاؤں گا جب سیٹ ہو جائے گا نا ہم فری ہوں گے اس کے بعد میں وہ بھی ریکوڈ کروں گا کہ ہمارا سیٹ اپ کیسا ہے کیسا پڑا ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے اچھا آپ کو ڈیٹیل دلواؤں گا اگلے بندے سے میرے بس کیمرا میں نے یہ میں اکیلا بندہ ہوں کیا کروں اچھا تو کیا بولتے میں نے اس کے لئے سوری جائے کچھ لگتا ہے غلط بول کیوں اچھا اچھا سوری چلو کہاں پہ فوکس کرتے ہیں ابھی آپ کو وہاں پہ دکھاتا ہوں آپ کو ایسے سمجھ نہیں آئے گا وہاں پہ جانا پڑے گا میں نے کہنے کا مطلب یہ کہ وہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو سارا تو نہیں دکھانا پاؤں گا پر جو مین چیزیں ہیں نا وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اوکے ابھی چلے وہاں پہ کہ یہی پہ سارے بانٹیں ہیں ابھی مجھے سلنڈر بھی اٹھانا ہے کہاں گا سلنڈر سو سلنڈر کہاں ہے تو سلنڈر یہ پڑا ہے ابھی وہاں پہ بہت 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 یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سلنڈر میں نے وہاں تک لے کے جانا ہے بیج راستے کے میں ویلو ریکوڈ نہیں کر سکتا کیونکہ ایک آج سے ریکوڈ کروں گا یہ یہ اٹھا لوں گا یا پھر آگے دیکھ لوں گا کہ کئی کئی کوئی گاڑی تو نہیں ٹھوک رہی مجھے اچھا تو ابھی بینہ ٹائم ویس کی ہے وہاں پہ پہ پہنچ کی ہے آپ سے ملتے ہیں وہاں پہ صفائی وغیرہ کرنی ہے بہت کچھ کام ہے ٹائم سے بہت زیادہ ڈیلے ہوتا ہوں اور میں نے فل اجازت لے لی یوٹیوب مجھے کوپی رائٹ نہیں مار سکتا اسی ویڈیو پہ مجھے کہتا ہوں کہ تین مہینے کے لکھاں جاتا ہوں میں آتا ہوں یہاں پہ ہوں یہاں یہ ساری روڈ ہے یہ ایریے بتا کو اگر آپ کو آنا ہے نا تو یہاں پہ ایس ڈی کے ساتھکاباز نیر پیپل چوک یہ ہے آس پاس آنا پیڑ گیا منتھار روڈ میں اوکے اڈریس میں ایک دعا پھر سے سمجھا دوں گا آپ کو لاس میں ہلو بھائی اس کو آپ پہچان لو تو اسلام علیکم بھائی کیا ہے آپ کے ٹھیک ہے اچھا بھائی آپ ادھر آتے رہتے ہو اچھا ادھر آکے کرتے کیا ہوں یہ بتا ہوں آپ کو سوپ کیسا لگتا ہے اچھا اچھا آپ کو یہ بتائیں سوپ پسند ہے کہ یکنی زیادہ پسند ہے یکنی بھی بہت اچھی ہے مسالے کیسے رکھتے ہیں بیچ میں مسالے بھی اچھے ہیں اور آپ بھی آئیں بھائی آپ کو ڈرسٹ کھانے گا شرمانے کی بات کوئی نہیں ہے ایسی ہی دوستوں ہمارے بہت سارے دوستوں اور بہت ہی جاننے والے ہیں یہاں پہ یہ وہ ایریہ یہ روڈ ہے پوری منتھار روڈ ہے یہاں سے لے کے وہاں تک منتھار روڈ ہے اور جہاں کا جو مشہور ایریہ نا وہاں پہ جہاں پہ میں زم کر رہا ہوں فری جو کہہ رہا ہے پڑی ہے وہ ہے داتا بیکری یہاں کا مشہور جو بیکری ہیں وہ دیتا بیکری ہو نمبر اور دوستو یہ ہماری وہ ریڈی ہے جو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں ہمیشہ ٹھیک ہے کھان پوری نام لکھا ہوگا یہاں پہ آپ جیسا کہ دے سکتے ہیں یہ میرے استاد ہیں یہ میرے استاد ہیں یہ یہاں کے مشہور کھان پوری ہیں ہینوں کی ریڈی ہوتی ہیں ہر سال جکھنی اور سوب لگاتے ہوتے ہیں یہاں پہ بہت اچھا آپ کو یہاں پہ آپ کو بہت اچھا کوالٹی فوڈ ملے گے یعنی آپ کو یہاں پہ پوری صفائی ملے گی اگر آپ کو کوئی بھی کیم میں بیشی ہو تو آپ نے بینہ جلک بتانا ہے نہیں آئے بے تو اسی طرح یہ سائٹ سے جیسے ابھی یہ کھلنے کا ٹائم ہو گیا جب میں سیٹ اپ ہو جائے گا فارق ٹائم میں آپ کو دکھاؤں گا یہ فارق ٹائم میں کیسے ریڈی چمک رہی ہوتی ہے چمک رہی ہوتی ہے اس کی لائٹیں بغیرہ ہیں جو نا ہی ہم آپ کو گرنٹی دیتے ہیں آپ ایک بار یہاں سے آکے سوپ پییں گے آپ کو بہت مزدار لگے گا اور آپ دوسری بار یہ آنے کا ضرور سوچیں گے جی ہمارے بھائیں ہیں ان سے جب آئیں گے ان سے آپ اسلام کیجئے گا اور آپ کا کیجئے گا ان کو بتائیے گا کہ ہم آپ کی ویڈیو دیکھ کے آئے ہیں تو پھر یہ آپ کے ساتھ اچھا کریں گے جی یہ ہمارا ایک تب پھر سے اڈریس آپ کو بتاتا چلو یہ ہے ہمارا منتھار روڈ ایریا آتا ہے منتھار روڈ ہے نیئر پیپل جو کا یہاں کی مشہور جو بیکری ہے وہ داتا بیکری ہے یہاں پہ آپ آگے داتا بیکری کے پاس کئی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کھان پوری سوپ اور یکنی کھان پہ وہ آپ کو بتا دے گا بچہ چا یہاں پہ آپ کو جانتا ہے ہم کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچے بھی ہیں آپ کو مزدار لگتا ہے مزدار لگتا ہے آپ کو سوپ تو آپ کیا پیتے ہیں ہم دونوں چیزیں پیتے ہیں تو آپ کو کیا مزدار لگتا ہے سوپ لگتا ہے یا کنی دونوں مزدار ہیں تو آپ پیئیں گے آپ جی عوام کے لیے کچھ کہنا چاہیے گا آپ آپ رات میں کتھیں دفعہ پی دیتے ہیں رات میں دو دفعہ اچھا جی عوام کو کیا کہنا چاہیں گے ہم عوام کے لیے یہ کہنا چاہیں گے آئیں آپ کو رائے کریں آپ کو بہت مزدار لگتا ہے آپ کو مزدار لگتا ہے ابھی رات کا ٹائم ہو گیا ابھی دیکھ سکتے ہیں کتنا رش ہے ماشاءاللہ سے ابھی کام شروع ہی کیا ہے تو اکنا رش ہو گیا جی سب دیوانیں ہیں یہاں کے دیکھیں جی ابھی جی برا سلوڑا یہ آپ کو میں اگلے دن کا کچھ کلپ سے دکھا رہا ہوں جب میں ریڈی کی صفائی کرنے آتا ہوں تب یہاں پہ ایسے کھول کے میں صفائی کر کے فارک ٹائم میں جب فری ہو جاتا ہوں تو ایسے کچھ نظر آتا اور آپ پوسٹر دیکھ سکتے ہو کتنا ہی جمک رہا ہے واؤ نائس نہ بہت ہے ڈیپلی جا کے صفائی کی اور یہ آپ اس سے بندے کو تو جانتے ہی ہوں گے نہیں جانتے تو یہ رانہ آصف میرے افتاد صاحب اور یہ کھانٹ پوری لکھا آ رہا ہے اچھا ایک کام کرتے ہیں اندر چل کے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یہاں پہلے یہاں سے آپ کو دکھاؤں کچھ ایسے دیکھتا اور اب اندر چل کے دیکھتے ہیں اندر کی آپ کو بھی صفائی دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنا چمک رہا ہے ذرا اندر سے بھی دکھاؤں ذرا تھوڑا سا پیسے یہاں پہ دکھانے کا مطلب کیا ہے تو تو ابھی میں نے بند کر لی ہے یہ ریڑی تو جب میں نے بند کر لی ہے تو بند کرنے کے بعد کچھ ایسے دیکھتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوہ بھائی آگے کہاں سے جا رہا ہے تو یہ ایک دا پھر سے نیچے میرے ساتھ صاحب اور جب بند کر لیتے ہیں تو کچھ ایسی دیکھتی ہوئی یہاں پہ مٹی چیک کریں تو دیکھ سکتے ہیں مٹی بھی نہیں کیونکہ میں نے بہت ڈیپ لی صفائی کرتا ہوں یہاں پہ بھی اسی بات بھائی ویڈیو کو لائک کرو چاہتے ہیں اگر سبسکرائب کرو بیل ایک اندر پاؤ یاد یہاں پہ آپ اندر سے بھی دیکھ سکتے ہیں اندر سے میں نے فل صفائی کر کے رکھی ہے تو بھائی یہاں پہ کام کرتا ہوں مٹی چیک کرتا ہوں اور پھر آپ چلتے ہیں ہم رات کی کلپ صاحب کو دکھاتے ہو جائے لیس گو موسیقی اسلام علیکم جاشو کیا حال ہے اسلام بیٹر ٹھیک 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 اپنے آسنا الحمدلی اللہ جاتوی میرے جو دوستہ یوٹیوب تے انہاں دی ہائی ریکویسٹہ تاڑا انٹرویو لے گیا نا تے فائنل سٹیپ ویڈیو در ہی بچی ہے کہ تہاڑے انٹرویو لے گی یا اجازت دے دو بلکل اجازت ہے جی اچھے جی میں ان پیس سابتا پہلے آپ میرے بیوگر اپنا نام دے دسو محمد ااصف خانپوری سے پہچانا جاتا ہوں جی سادکاباد میں رہتا ہوں خانپوری لوگ کے ااسے کہتے ہیں اچھا آپ ایتھے کیے کان دیو یہاں پی سوپ اور یقنی لگا تا ہوں عبام کی خدمت ہے عبام کی خدمت ماشاء اللہ اگر چکن مالی ہوگی ہم کون سی یکنی مناتے ہیں؟ چکن و مٹن دونوں بناتے ہیں ہم دوسروں کی طرح تو نہیں پنجے ہوگا چکن ملک و مٹنکہ سپا تھا چکن مٹنی چکن یکوں لٹ اکڑھ سپا تھے نمکس ڈوووک سپا تھا اندرالاوہ سوال ہے حسنا جب آپ ریڈ لسٹ شروع ہوگی میار اور مقدار کو دیکھ کے بنایا گیا ہے عوام کی خدمت کے لئے ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں میار بلکل اس کا اچھا ہے اور میار بلکل لو ہے اور میار آپ کے حساب سے رکھا گیا ہے لوگوں کے حساب سے رکھا گیا ہے بلکل زبردست اس کا میار ہے اور لو کوالٹی میں ہم دیتے ہیں اس کو اپنے جو یعنی کے لگا لیں جو ہماری پیئے ہیں اس میں سے یعنی کے کارتے ہیں اور سو رپیہ اسی رپیہ اور پچاس رپیہ کم سے کم اور اچھا ایک دوہ آہستہ سے بول دے پچاس میں کیا آتا اور ستر میں کیا آتا ہے یہ پچاس میں ہاف چکن اڈا ہوتا ہے اور اسی میں فل اڈا چکن ہوتا ہے اور سو میں یہ ڈبل ہوتا ہے اور اسی طرح جو ہے مٹن ہے مٹن ہے سو رپیہ کا یعنی کے ہم دیتے ہیں اس میں ہنڈا نہیں ہوتا چکن ہوتا ہے مٹن ہوتا ہے اور ویجیٹیبل جو ہے ایک سوپ ہے یہ بال کا ریٹ ہم نے پچاس بھی رکھا ہوا ہے سو رپیہ بھی رکھا ہوا ہے جتنا کسی کی جیب اجازت دے اس حساب سے ہم سے لے سکتے ہیں اس میں کوئی یعنی کے پبندی نہیں ہے کہ آپ اسے ہمارے ریٹ کے اوپر نہیں آپ اپنے حساب سے بھی لے سکتے ہیں چیز میاری ملے گئے انشاءاللہ صفائی اس طرح کا خاص کیار رکھا گیا ہے اور اس میں خالص مسال جات جالے جاتے ہیں جس میں سے آپ کو یعنی کے فیدہ ہوتا ہے جو خاص تو سویوں میں گلے کے امراض ہوتے ہیں سینی کے امراض ہوتے ہیں اس میں اس کا فیدہ ہے بہت زیادہ فیدہ ہے اگر آپ کو گلے کا انسیکشن ہو رہا ہے اور آپ کے گلے میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے تو آپ یقین مانی ہے کہ ہماری یقینی پیئے یا سکو پیئے دس پندرہ منٹ بھی زیادہ ٹیم ہے انجیکشن بھی اس سے زیادہ ٹیم لیتا ہے آپ دس پندرہ منٹ کے بعد بلکل ایزی ہو جائیں گے آپ کا گلہ فریش ہو جائے گا جو آپ کے گھر میں بڑے مہاباپ ہیں آپ ان کو بھی پلائیں ان کے لئے یہ خاص توفہ ہے سردیوں میں کافی مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ اور یہ یقینی سوپ ہے اس میں کافی مسالے ڈالے ہوتے ہیں جو سید کے لئے بہت اچھے ہیں خاص طور سینے اور گلے کے لئے بہت ہیں اچھا جو آپ نے ٹائمنگ کیا ہے بیٹا ٹائمنگ ہماری یہ ہے کہ مغرب کی ازان سے ہم یعنی کہ آنا ہوتا ہے اور رات بارہ بجے کا ٹائم ہے لیکن کبھی بھی ہم ٹائم پر تو آتے ہیں لیکن ٹائم پر جاتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارا مال ہمیشہ ہی پہلے ختم ہوتا ہے اور یہ لوگوں کا عوام کا بیار محبت ہے ہماری ریڈی کھلنے سے پہلے ہی لوگ آئے ہوتے ہیں اور ماشاء اللہ وہ ویڈیو میں میں نے بہت دکھا دے بہت عوام جمع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی ہمارے یعنی کہ ٹائمنگ سے پہلے ہم جاتے ہیں لیکن آنے کی پبندی ہے جانے کی کوئی پبندی نہیں ہے یہ یہاں کا ایڈریس کے آئے ایڈریس پہلے آپ بتا دیں یہاں سے استاد آصف خانپوری نام کیوں مشہور ہویا آپ کا اور کتنے سال سے آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں یہ میں تقریباً سات آٹھ سال سے یہاں پہ لگا رہا ہوں اور استاد خانپوری کیسے ہو گیا کیونکہ میں خانپور کا رہشی تھا پہلے اور یہاں پہ کام کرتا تھا جوب کرتا تھا اور جوب میں نے چھوڑ دی چھوڑنے کے بعد یہ میں نے اپنا اسٹال لگا لیا اسٹال لگانے کے بعد کیونکہ میں خانپور سے آتا تھا تو یہ خانپوری میں اور جو میرا خاص استاد ہے اسکر وہ خانپور کا ہے خانپور تو اسی لئے میں نے اس کا نام خانپوری رکھا ہوا ہے اس کی یعنی کے یاد میں ابھی میں ساتھکاباد میں رہشی ہوں تقریباً مجھے چھ سات سال ہو گئے ہیں یہی پہ رہ رہا ہوں اور یہی پہ کام کر رہا ہوں اور نام میرا ہوئی ہے اور ماشاءاللہ یعنی کے آپ کا جو اٹا ہے ہر سال ادھر ہی ہوتا ہے اسے روڑ پہ ہوتا ہے ہمارا اٹا جو ہے یہی پہ ہوتا ہے یعنی کے کیونکہ ہم نے دکان نہیں لے ہوئی یعنی کے فرنٹ کا استعمال کرتے ہیں فرنٹ ایک دو دکانیں ادھر ادھر یعنی کے ہو جاتی ہیں یعنی کے حساب کے ساتھ تو اس میں نہیں ہے کہ ہوتا میں یہی پہ ہوں اور لوگ مجھے یعنی کے پہچانتے ہیں جانتے ہیں اس کی وجہ سے میں یعنی کے کہیں پہ بھی چلے جاؤں یعنی کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ گھٹا میں نے چھوڑ دیا تو میری دکان دارے پہ کوئی اثر پڑے گا یا ڈلے گا نہیں کوئی ایسا بسنا نہیں ہے تو ماشاءاللہ میرے گاگ جو اطالب جو اس پہ بھی آتے ہیں اور ازائکے اور میرے کے اوپر آتے ہیں یہ میرے لئے فقر کی بات ہے اور اب یہ آپ یہاں کا اڈریس بتا رہے تو یہ اڈریس یہاں کے ساتھ کا بات یعنی کہ جہاز چوک سے تھوڑا سا آگے جائیں گے ایم ٹی بھی اور منٹھار چوک ایم ٹی کے پیگو کے ساتھ ہوں اور منٹھار چوک یعنی کہ اس کو لگتا ہے داتا بیکری کے یعنی کے نزدیک یہی میرا اڈریس ہے جو بھائی آئے اور ایک بار آنا اس کی مرضی ہے آگے دوبارہ اس کو لانا ہمارا نام نہیں دوبارہ تو خود ہی آئے گا ہمارے کچھ مسالہ جائے گا یا کوئی ذیکہ ہوگا تو وہ آدمی یعنی کہ خود با خود ہی آئے گا اس لیے یعنی کہ ہمارا کام ہے ایک بار وہ خود آ جائے اس کے بعد اسے رکا نہیں جائے گا وہ خود با خود ہی آ جائے گا یہاں پہ اس کو یہ ایک انٹر کتنا سردیوں میں بیش لیتے ہو ماشاءاللہ جو میرا ایک سو ساٹھ کیجی سے لے گئے دوستو یعنی کہ کیجی سے پر میں سیل کر دیتا ہوں اس کو بنانے کے لیے یعنی کہ ٹائم لگتا ہے تو میرے بیٹے چھوٹے ہیں اور میں کسی سے کام کرواتا نہیں ہوں کیونکہ یہ اس کے پکائی جو ہے یہ میں صرف اپنے حاصل کرتا ہوں اس کے لیے کافی ٹائم لگ جاتا ہے صرف میں اتنا ہی یعنی کہ مال تیار کر سکتا ہوں جتنا یعنی کہ میرا یعنی کہ دوستو کیجی تا اور یہ دوستو کیجی جو ہے یہ اس پر کافی ٹائم لگتا ہے اس کو پریشر دینا ہوتا ہے اس پر کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس وجہ سے میں اس سے زیادہ نہیں لگتا ہمارے کافی گاؤں جو ہے چھوٹ جاتے ہیں سردی میں ابھی بھی چھوٹ رہے ہیں ابھی یعنی کہ ہماری ٹائم لگ بارہ بجے میں نے یعنی کہ تقریبہ دس بجے کا ابھی ٹائم ہوا ہے تو میرا مال ختم ہو گیا میں ابھی ریڈی کلوز کر لی ہے سپائی کر لی ہے بچے کی روکویس تھی کہ اس آجی میں نے آپ کو ملوانا ہے تو اس کی روکوز میں نے کہا جی آپ کو اجازت ہے آپ میرا انٹرویو لے سکتے ہیں ساد آپ یہ بھی بتا جائے کتنے دن تینک کر کے دیئے بس وہ تو اس طرح ہے کہ گاؤں میں بہت زیادہ رش ہوتا تھا یعنی کہ میرے پاس وقت نہیں تھا یہ مجھے تقریباً پانچ سات دن سے یہ کہہ رہا ہے اس سے پہلے کہہ رہا تھا کہ میں نے لینا ہے انٹرویو آپ کا تو آپ نے مجھے یعنی وقت نکال کہتے ہیں ساد جی تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو ابھی جو ہیں یہ بہت زیادہ یعنی کہ مجھ سے لڑ رہا تھا جگڑے کر رہا تھا کہ یار میرے دوستوں کے ساتھ وعدے کی ہوئے ہیں اور پیسے آ رہی ہیں تو آپ جو ہیں میرے پانی کریں کہ مجھے انٹرویو دیں تو اس لئے میں نے پھر اپنا ٹائم نکال ہے آج الحمدللہ تھوڑے یعنی کہ اور بھی زیادہ جلدی فارغ ہو گئے ہیں تو کلوزنگ بھی ہو گیا دس بجے یعنی کہ کلوزنگ ہو گیا بلکل یہ دس بجے سے بھی پہلے ہمارا مال ختم ہو گیا تھا تو مال میرا ابھی بھی اتنے ہی جانے کہ چلتا ہے یعنی کہ جتنا عام دنوں میں زیادہ سردی میں چلنا ہے دوستوں کے جی یعنی کہ ابھی بھی میرے سیل ہو رہی ہے ایک سو ساٹھ سے لے کے دوستوں کے جی اچھے اچھا جی اس سوال کا ویسے کوئی مطلب تو کمیٹ میں ضرور آنسر آئے گا جی آپ میرے بتیجے ہو میرے بیٹے ہو اور میں نے آپ کو اپنے بچوں کے اصلیت میں کیا ہوں وہ بیت ہے آپ میرے میں تو کہتا ہوں کہ آپ میرے جگر ہو پیسے مجھے بہت بنا کے رکھو ہے میرے لاتو میرے برفی ہیں یہ اور میرے مکھن کے پیڑے ہیں لسی کے گلاس ہیں میرے شہزادے ہیں میرے بچے ہیں اور یہ میرے سارے اس کے ساتھ رشتے ہیں مجھے آپ کے پاس کتنے سار ہو گیا تو ہے میرے پاس بیٹا آپ کو یعنی کہ آتے ہوئے تو آپ بچ بن سی میرے ساتھ ہو تو ابھی جو آپ کو چار سال کام پیام کرنے کام 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 چار سال ہو گئے ہیں کام پی میرے ساتھ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اس میں بہت ٹیلنٹ ہے کسی چیز کا کہنے کی ضرورت نہیں ہے خود با خود کام کرتا ہے اور صفائی کا بہت زیادہ خیال کرتا ہے اور گاہ پکوں کا بھی اس پہ یعنی کہ پورا اطماد ہے تو میں تو الحمدللہ میرا تو یہ بچہ ہے مجھے تو یعنی کہ اس پہ کول اطماد ہے اپنا کام سمجھے کرتا ہے مینت کرتا ہے اور اللہ پاک مینت کا ہمیں رنگ لاتا ہے جی ہو اپنے آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت نکال کے دے اس کے لئے بہت بہت شکریہ اور میری ویورز کو بھی اپنا قیمتی ٹائم دی انہوں نے بھی آپ کو تینکیو بولا اور جو بھی آپ نے چیزیں ریٹ لسٹ بتائیں وہ ویڈیو میں شو ہو جائیں گی آخر میں بلکل ہو جائیں میرے بات سنیں اگر کسی نے اپنا کام کرنا ہے کوئی آدمی پریشان ہے یا اپنا کام کرنا چاہتے یہ میرا یعنی کہ ان سے میسج ہے کسی قسم کا سٹال کا کام ہے یا ریفریشمنٹ کا کام ہے یا اس نے بریانی لگانی یا ہوللنگ کا کام ہے کوکنگ کا کام تو وہ آپ اسے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو بتانے کی لئے تیار ہوں آپ کوئی کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے مشورہ کر سکتے ہیں نمبر آپ کو سکرین پر مل جائے گا آپ اسے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو جتنی ہیلپ ہو سکے گی آپ کو ریل سکے اس دور میں کوئی بھی کسی کے ساتھ مخلص نہیں چلتا کوئی بھی کسی کو بتانے کے لئے تیار نہیں ہے الحمدلللہ اللہ پاک کی بڑی رحمت ہے مجھ شکر الحمدلللہ یہ چھوٹا سا اسٹال ہے لیکن یہ بڑی بڑی گاڑیوں سے بھی اوپر ہیں میں آپ کے میں ریس کی ہوگی آپ کو بتاؤ بچہ ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو شیئر ضرور کیا کریں اور سکسکرائب کیا کریں اور کی 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 اچھا پہلے جب میں پہلے پہلے آگے ملاتا تب بھی میں یوٹیوب چلاتا تھا تب میرا کونٹینٹ کیسا تھا آج کتنا مہیند کر رہا آج بہت زیادہ مہیند سارا سارا دن یہ ویڈیو اڈیٹن پہ لگا دیتا ہے اور ویڈیو ریکارڈ کرنے پہ لگا دیتا ہے کافی اس کا ٹیم ویس ہوتا ہے کی مکت نکال کے یہ آپ کے لیے ویڈیو بنا تا ہے آپ اس کی ویڈیو کو لائک اور شیئر اس کی کافی محنت ہوتی ہے یہ سارا سارا دن میرا بچہ آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہے اڈیٹن کرتا ہے بہت زیادہ محنت کرتا ہے اور آپ اس کی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور دیا کریں اور اس کو کمنٹ ساری ہیں اور اس کو سبسکرائب کر لیں جیسے کہ یہاں پہ سبسکرائب بٹن آرہا ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبانا ہے بیل آئیکن کو ضرور دبالیا کریں کہ اس کی جو بھی لیٹس ویڈیو ہے وہ آپ تک پہ پہنچ سکے اور آپ اور مجھے کمنٹ سے بتانا لازمی کہ میں کہ کہاں پہ گلتی ہوتی وہ آپ کا کام ہے بتانا میرا کام ہے پھر میں نے کئی لوگوں کو بلوگ کی ہے بہت سارے لوگ ہیں بنگلہ دیس سے ایک بندہ مجھے ہر ویڈیو پہ بیٹ کمنٹ کرتا تھا فائنیل میں نے اس کو بلوگ کر دیا وہ کرتا رہے کمنٹ جو آپ کے دل میں جو آپ نحسوس کرتے وہ آپ کمنٹ بکس میں لکھا کریں اور ہم انشاءاللہ اس پر پورا اتریں گے اس کا خیال کریں گے اگر ہماری ویڈیو میں کوئی کمی خطائی رہ گی ہے تو ہم اسے دور کرنے کو کوشش کریں گے انشاءاللہ اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اس بھائی کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور اس کی حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اور اگر کمنٹ پر بتانا کہ ایسی ویڈیو زور آنی چاہیے جو میں گیمنگ کی مین لے کے چلتا رہتا ہوں کیونکہ چینل اسی کا ہے اسی کی مین لاؤ بھی لوگ کمنٹ سے ہوتا ہے کہ ایسی ویڈیو آنی چاہیے کہ نہیں اور آخری ٹائم پر ساہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے یا آپ سے اجازت لیں بس میں یہ کہنا چاہوں کہ آپ اس میں اخلاق پیاس رہا کریں اور ایک دوسرے کا خیال کیا کریں اور کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق پیاس رہے آپ کے ساتھ جو آپ کے ہمسائیں ان کا خیال کیا کریں اور آپ کے بزرگ ہیں خاص طور پر ان کا خیال کیا کریں اور جو بچے ہیں جو انہوں نے آپ کے اس وقت کام آنا ہے جس وقت آپ اپنے ہاتھ یعنی کہ ایک رشتہ ایک ایسا ہے ناطا ان کے ساتھ رکھئے گا اس کو اخلاق پیاس سے رکھئے گا کہ وہ آپ کے کام آسکیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ پیار سے دل میں جگہ بناتی ہیں اگر آپ ان کو جڑکتے ہیں تو یہ دل میں رکھتے ہیں یہ اس وقت بڑاس نکالتے ہیں جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ اخلاق بھی ہمارا فرض ہے بچوں کے ساتھ اخلاق سے پیار سے اشکتر سے پیش آنا چاہیے اور اپنے جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ اخلاق سے پیش آئیں کیونکہ وہ بڑاپے میں نہ پیسو کی ضرورت ہوتی یا صرف آپ کی کی ضرورت ہوتی ہے آپ دیکھ وال کی ضرورت ہوتی ہے آپ کا ساتھ ہونے چاہیے ہوتا ہے اور جو کچھ بھی آپ نے یعنی ان کے ساتھ کیا یا کر رہے ہو یہ وہ سب کچھ محسوس کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ مجبور ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہوتے تو اس لیے آپ ان کے ساتھ بہت پیار کے ساتھ رہیں بہت ان کا خیال رکھیں جانس پہلے جانس پہلے سوال اور کئی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ کہا کہ انٹریو نہیں دیں گے نا اچھا یہ ویڈیو میرے پاس اتنا رش ہوتا کہ اپنے گاگوں کا انٹریو نہیں دلوا سکتا کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو ایک گاگ جو ہے وہ آدھے سے گھنٹے سے پہلے یعنی کہ میرے کھان کھا رہا ہوتا ہے کہ جلدی کر دیں یعنی مجھے میرا نمبر پہلے لگا دیں تو یہ دیر آگر تو ابھی استاذ صاحب سے اجازت لیتے ہیں جو جو انفارمیشن مجھے چاہیے تھے میں نے بہت سکتی سے لے لی جاتے ہوئے لائک شیئر سبسکرائب کر لی اس کے بعد ابھی ایک اور علک کی ہو رہا ہے اس کے بعد ایک اور ویڈیو میری ریکارڈ ہوتی ہے وہ بھی ساتھ جھوٹتی ہے اس ویڈیو کے بعد آپ سے اللہ چاہتے چاہتے کہ ایک انڈیا بندہ میں نے بتایا تھا بی ٹو ایو نام اس کا وہ ہے بھی یہاں پہ نہیں تو کمیٹ کر گئے وہ بندہ بھی کمیٹ کر لازمی سے بتائیں کہ ہاں وہ بھی ہے یہاں پہ انڈیا سے مجھے بھی دیکھتے اور بنگلہ دیکھتے بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جہاں جانے سے پہلے یہی کہوں گا کہ جو جو آپ کو انفارمیشن ملی ہے اس سے کیا سکھا آپ نے کیا نہیں سکھا وہ بھی کمیٹ کر لازمی سے بتانا ساری ویڈیو ہوگی رکاڈ یہ تنی محنت لگتی آپ دیکھنے میں جب دیکھتے ہو نا ویڈیو وہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو لگتی آپ بس دیکھ رہے تو پر اس کے پیچھے جو محنت ہوتی ہے وہ ایک بنانے والے بندے کو بتائے یار تو بہت زیادہ اڈیٹنگ ہوتی ہے تھمڈے لنگ اپلوڈنگ ہوتی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کی یا کرو یا ہو سکے دوستوں کے ساتھ شیئر کی اگر ایسی ویڈیو کو اور جانس بہل بچ سبسکرائب کرو بیل لائک دباؤ اب ججو اللہ حافظ کرتے ہیں تو اللہ حافظ گائز پھر ملتے ہیں انشاءاللہ آگلے بڑے میں انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ سو السلام علیکم راستو کیسے ہو سو گائز اس سے پہلے جو ویڈیو تھی رات کو بنائے گی اور یہ اگلے دن کی شام آگی ہے اب پھر کام صفحی کر بس آگے بیٹھ ہی ہوں تو سب سے پہلے آپ سے چھوٹی سی اور کچھ ڈیٹیئرز دینا جاؤں گا جو کہ میں ویڈیو بنانے کے دوران نوٹ کی ہیں جیسا کہ مجھے ایک بندیٹ کمیٹ کے لئے سلام بولنے کی تمیز نہیں ہے تو پھائی اندھ اس میں سلام کرنے کی تمیز رکھوں گا دھیان کروں گا یہ یہ تو میرا سٹائل تھا بھٹ آپ نے بتا دیا چلو اچھی بات ہے اس کے علاوہ دوسری نمبر میں جب نے اسطاد کا انٹرویو لیا ہے اس میں آپ اکثر دیکھیں گے اسطاد کی آنکھ جو اوپر ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اسطاد کی جو آنکھ وہ اوپر ہیں اس ٹی کے بہت ہوتے لوگ کہیں گے کمیٹ میں کہ اس کو کیا کوئی بیماری ہے کیا ہے اس کا ہے تو بتا دوں کسی نے بھوری کمیٹ نہیں کی اگر کسی نے بھوری کمیٹ کی تو جانتا پھر کیا ہوگا اچھا تو اس ساتھ کو کچھ نہیں ہے میں نے اسطاد سے بات پوچھا تھا تو ساتھ نے کہ مجھ نہیں بتاتا یاد اس کو لگا کہ کیمرا اوپر کی طرف ہے تو وہ اوپر کی طرف دیکھ میں لگ پڑے اوکے تو یہ تھا نمبر ٹو پہ جو مسٹیک تھا تیسے نمبر میں شروع شروع میں ویڈیو رکاڈ گئی ہے اور میں نے بولا تھے اس بندے کو پہچانے تو یہ پہ جو کمنٹ نظر آ رہی اس ٹائم آپ دیکھ سکتا فرحان علی ورڈ میں ایک اپنی گیمنگ نیوز کے q&a میں ان کا نام دیا تھا اور بولا تھا ایکشن لون کا اوکے یہ میری بھائی کی ختم شریف والی ویڈیو سے کیا کہتے ہیں بات والی ویڈیو ہے جو بھی اس کا لنک آپ آئی بٹن پر مل جائے گا ٹھیک ہے اس میں آپ جا کے دے سکتے ہیں اس بندے کو میں نے بولا تھا اب یہ وہ پہ رہتا ہے جہاں پہ میں کام کرتا ہوں تو یہ وہ سے جا رہا تھا تو میں رکھا اب اس کو کچھ سکتے ہیں سدھائیں ہوتی ہیں کیا بات کرنا کٹ کر دینا پلیز اسے کے علاوہ آپ کیا کہتے ہیں گئیس اس کے علاوہ جو کہتے ہیں کہتے ہیں میں چیز جو تھی سوپ بنا کے دکھانا وہ آپ کو نہیں دکھا پایا بیسی ستار انٹریو بھی تولی جب ہمارا سارا کام کلوز ہو جاتا کیوں ہے جیسی میں وہاں پہ جا کھڑا ہوتا اتنے رش لگ جاتی ہے جیسا کہ آپ ویڈیو کی سٹارٹنگ میں بھی دیکھ ہوگا بہت سار رش ہے اب یہ بچے آپ کو دکھائی تھے اس کے لئے بہت سار آپ کے ویڈیو کے بیچ میں بندے بھی دیکھیں گے یہ بندے بہت آتے ہیں اتنا رش ہوتا ہے یادہ ریکوڈ کر لو یہ تو کام کر لو اگر ریکوڈ کروں گا تو اگر child اگر び تفوڈ بیش 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 تفوڈ جیس تفوڈ سرا دیکھیں گز تم تم قینا میں پل سر پل سر بیش سب صح ممر اس قینا اب dealing کی تو اس کے علاوہ جو صوب ہے آپ کو یقنی جو ہم بنا دو کیسے دیکھتا ہے تو آپ کو میں کسی اور ویڈیو میں دکھا دوں گا یا اس ویڈیو میں اگر اس کو ابھی ووکل اسپ ڈالیں تو بہت زیادہ لمبی جو کھیک جائے گی اور پھر شاید ایک اور ہفتہ لگ جائے اس ویڈیو کا آن میں میں نہیں چاہتا اس کو اور زیادہ ڈیلی کروں اور ریڈی ایک ہفتے پہلے میں نے آپ کو بولا تھا اس کے علاوہ تین سال کا وعدہ تھا پھر ایک ہفتے پہلے بولا اب ایک ہفتے گزر چکا ہے کہ تو گائز اچھا آپ کو مجھے سب سے پہلے بتانا ہے کہ کمیٹ سے آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی بہت سارے لوگ ہوں ہیں جنہوں نے ہائی ریکویسٹ کیے بٹوہ دیکھیں گے نہیں اس ویڈیو پر پورا تو پلیز اس ویڈیو پر شور سے اینٹر دیکھنا ویڈیو میں کیا اچھا لگا کیا براہ لگا کمیٹ کر کے لازمی سے بتانا اب فائنلی ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کبھی اگلی ویڈیو ہاں کل میری کتبیز خراب کی میں نے ایک ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے بٹ مجھے ریکویسٹ آ رہی تھی اسی فران بھائی کی تو میں نے بولا چلو بنایا دیتے ہیں یہ ویڈیو بھی پوری کٹ کے ڈالی دیتے ہیں اس کے بعد ہم آرام کریں گے اس کی ویڈیو کے باری ہے یوٹیو سے برے کے جانا نہیں جانا ایک ضروری بات میں گھا ہی lumες پھولی کرتا ہے ضروری بات یہ ہے کہ اس اصطاق کو کہا تھا بی ٹو ای ڈیو اگر آپ مجھے دیکھو ہے میں نے اپنے اصطاق سے کہتا ہے مجھے بانگلہ دیشو اور انڈیا سے کئی لوگ دیکھتے ہیں اگر بی ٹو ای ڈیو آپ جہاں پہ ہوں تو کمیٹ کر کے بتاو آپ انڈیا سے ہو اور جو میرے بنگلہ دیش جہاں سے بھی دیکھ رہا ہے پہلیس کمٹ کر کے بتاؤں آپ کہاں کہاں سے میرے دیکھ لیوں کیونکہ میں نے استاد کو پروف دینا کچھ تو آپ پلیس کمٹ کر دیں آپ فائنالی ملتے ہیں انشاءالکلی ویڈیو ہیں اور آپ نے اڈریس لکھنا مطمئن ہے اور ہاں جانس پر یہ ایک لاس پر بات کہتا جاؤں اگر آپ چاہتے ہو جیسے کہ استاد نے مرضی کا کاروبار کا کہا تھا کچھ جو آپ ویڈیو میں دیکھ لوگے تو آپ اگر استاد سے کنٹنٹ کرنا جاتے ہیں تو ان کا نمبر یہ رہا ان کے نمبر کے لئے ان کے نمبر اگر اون نہیں ملتا تو آپ میرے ویڈیو نمبر پر آج سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے یا رہے میرے ویڈیو پر آنے کے بعد آپ سے اچھی بات نہ نہیں اگر پوری بات کی تو آپ جانتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں اکیتو گائی یہ تھی آل پوری میری ویڈیو جہاں بھی میں جاتا ہوں یہ دا ایک سپیچل ویڈیو آف مای ورک سو ہب بھی نہ کسی دیکھیں اس ویڈیو کو کرتے ہیں لیس کو بہت تھکیا ہوں اللہ اللہ حافظ کاریس اللہ حافظ کاریس